ہمارا دیش کرونا کی زبردست لہر سے جوج رہا ہے اور کرونا کا آنکھلہ تین لاکھوں کو پار کر گیا ہے تین لاکھ چودہ ہزار پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اور دو ہزار سے زیادہ کی موت یہ بہت درانے والی بات ہے یہ بہت خطرناک بات ہے تو پورا دیش اس سمیں بس یہی دعا کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے برا وقت کر جائے یہ کرونا ٹل جائے آج کرونا کے نئے کیسز نے تین لاکھ کا آنکھلہ پار کر لیا اتنی زیادہ مریضوں کے بوجھ سے ہمارے دیش کا سسٹم افچر مرانے لگا ہے ان مریضوں کے لیے آفت کی گھڑی ہے جو اسپتالوں میں آکسیجن کے سپورٹ پر ہیں اسپتال تو آکسیجن نہ ہونے کی بات کہہ کر اپنے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں اپنا پلہ جھاڑ رہے ہیں لیکن مریضوں کی سوچی ان کا کیا حال ہوگا مریضوں اور تیمارداروں کے لیے یہ بہت بہت مشکل گھڑی ہے انہیں پتا نہیں کس سمیں ان کی آکسیجن ختم ہو جائے گی اور ان کی سانسیں تھم جائیں گے آٹو میں لیٹے مریض کی سانس پھول رہی ہے پتنی دلی نویڈا اور غازی آباد کے تمام اسپتالوں کے چکر کار چکی ہے کہیں کوئی بھرتی کو تیار نہیں اکسیجن ختم ہے وہاں ہوا لے جہاں نہ پتا رہے ہیں وہاں ہاں جا رہے ہیں بھرتی کوئی لے کر رہے ہیں بچے ایک بات بولے گا رہے ہیں کہ اکسیجن ختم ہے ایمبولنس میں درد سے کراہتی اس بزرگ مہیلہ کو تو ترنت میڈیکل مدد کی ضرورت تھی ایک طرف مہیلہ درد سے تڑپ رہی تھی تو دوسری طرف مہیلہ کے پریجن اسپتال در اسپتال علاج کے لیے بھٹک رہے تھے دلی کے ہسپٹل میں گھمایا کئی بیٹ نہیں ملا فی غازی آباد لے کر آئے یہاں پہ انہوں نے کوویڈ میں ڈالا جہاں کوویڈ سینٹر ہے وہاں ریپورٹ نہیں ہو رہی کہہ ریپورٹ کے لیے پانچ کلومیٹر دور آپ ایک ہسپٹل ہے وہاں سے پہلے ریپورٹ کروا کے اور پھر ہمارے ہاں پانچ کلومیٹر واپیس آکے ایڈمیٹ کراؤ اتنی دیر میں ٹرائبلنگ میں میری ممی پورے ہو گئے دلی کے اسپتالوں کے چکر کارتے یہ پریوار غازی آباد کے سنجنگر ستھت اسپتال پہنچ گیا یہاں سے انہیں کہا گیا کہ پہلے کورونا ریپورٹ لائیں یہاں سے مریض کو ایمبولنس سے سرکاری زلہ اسپتال لے جائے گیا جہاں پر مہلہ نے دم توڑ دیا ہیلتھ سسٹم کا برا حال دیکھیں یہ پریوار دلی سے علاج کے لیے غازی آباد پہنچ گیا جبکہ اس وقت دلی اپنے آپ میں چرمرائی سواست ویوستہ کا نمونہ بن گئی ہے اسپتال آکسیجن کی کمی سے جوج رہے ہیں آج صبح تک کی ریپورٹ کے مطابق دلی کے راجیو گاندھی سپر اسپیشلٹی اسپتال میں ڈیر سے دو گھنٹے کا آکسیجن سٹوک باقی تھا آر جی ایس ایس ایچ اسپتال میں روزانہ پانس سے چھے ٹن آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اس اسپتال میں نو سو سے زیادہ مریض بھرتی ہیں اسی طرح دلی کے روہنی استحت سروز اسپتال میں دو گھنٹے کا آکسیجن باقی رہ گیا اسپتال پرشاسن کے مطابق جو وینڈر آکسیجن کی سپلائی کرتا تھا اس نے رات سے ہی باتچیت بند کر دی ہے سروز اسپتال میں ایک سو تیس کورونا مریض بھرتی ہیں پشم دلی کے بڑے اسپتالوں میں ایک چانن دیوی اسپتال میں بھی آکسیجن کی قلط کی خبریں آ رہی ہیں یہاں قریب دو سو کوویڈ مریض بھرتی ہیں کورونا کے تین لہروں سے تو دلی اُبر گئی لیکن چوتھی لہر نے دلی کے انتظاموں کی پول کھول دی ہے ملن شرما کے ساتھ ہمان شمشرا دلی آج تک